جیندر نگر علاقے میں بار کا پانی تو گھڑ گیا لیکن بیماریوں نے لوگوں کی پریشانی بڑھا دی بتایا گیا کہ پٹنا میں اب تک ساڑھے چھے سو سے زیادہ لوگ ڈینگو کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ ہے پٹنا کے کئی علاقوں میں بھرا بار کا پانی جس کے خراب ہونے کی وجہ سے گمبیر بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا یہ تصبیر ہے راجند نگر روڈ نمبر چھے کا سب سے برا حال پٹنا کے راجند نگر کا ہے جہاں لوگ گھنڈے پانی سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں سوچ کر ڈرنے لگیں وہیں کچھ لوگوں نے تو بیماری کے ڈر سے گھر چھوڑنے کو مجبور ہونے کا دعویٰ کر دیا کچھ لوگوں نے آروپ لگایا کہ گندگی کی سفائی کا کام تو دور کوئی انہیں پوچھنے تک نہیں آرہا یہاں پر کوئی آکے ایک بار بھی دیکھا نہیں ایک بار بھی کچھ آکے ہم نے ساکھ پوچھا نہیں کہ ہم لوگ کس سیچیشن میں رہا رہا ہے پیوکے میں پہلی بار بھارتی ہندووں نے پوجا کی پیوکے میں پیشلے بہتر سالوں میں پہلی بار بھارتی ہندووں نے شاردہ پیٹ جا کر پوجا کی بیزا ملنے میں ہو رہی دکھتیوں کی وجہ سے بینمنٹن کھلاڑی سائنا نیوال نے آگلے ہفتے ہونے والے دین مارک اوپن میں بھاگ لینے کے لیے ویدیش منطرالے سے مدد مانگی مہراشت کے پوڑے میں ایک دمپتی نے سیاچن میں جوانوں کے لیے اوکسیزن کیمپ منانے کا وعدہ پورا کر دکھایا پٹنا کے گاندھی میدان میں ہونے والے رامر دہن کارکرم میں 75 فیٹ کے راون کے پتلے کے اچانا گرنے سے افرت افری مچ گئی بیہار کے ساسارام میں آئی ٹی بی بی کے جوان منہ کمار کا پارتیف شریر کی ان کے گاؤں پہنچنے کے بعد جوان کو گارڈ آف آنر دیا گیا منہ کشب اور رونانچل پردیش کے چین بورڈر کے پاس ملا تھا بیہار کی جہاناباد میں درگہ ندی میں نہنے گئی کلڑکی کی پانی میں ڈھوگنے سے موت ہو گئی دلی سرکار نے سڑک حادثوں کے شکار اور ان کی مدد کرنے والے لوگوں کے لیے ایک نئے ابھیان کی شروعات دلی سرکار نے اس ابھیان کو فرشتے دلی کے نام دیا ہے اور اس کے تحت سڑک حادثے کا شکار ہونے والے ہر ویکتی کے علاج کا خرچ اٹھانے کا بھروسہ دی یعنی اگر رہا چلتا کوئی ویکتی سڑک حادثے میں گھائل کسی ویکتی کو کسی بھی اسپتال میں بھرتی کروائے گا تو اس کے علاج کا خرچ دلی سرکار اٹھائے گا اس یوجنا میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ جو کوئی سڑک حادثے میں گھائل لوگوں کو اسپتال پہنچائے گا اسے انام دیا جائے گا ساتھی دلی سرکار نے یہ بھروسہ بھی دیا کہ چاہے کتنا ہی مہنگا اسپتال کیوں نہ ہو وہ گھائلوں کے علاج کا پورا خرچہ اٹھائے گا پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر ہم تین ہجار سے زیادہ لوگوں کی جان بچا چکے ہیں اور جو لے کے جاتے ہیں لوگ ہماری نظروں میں دلی سرکار کی نظروں میں یہ لوگ فرشتے ہوتے ہیں میں دلی کے سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ سے پوچھتاچ نہیں کی جائے گی پولیس آپ کو بلکل تنگ نہیں کرے گی پولیس آپ کی مدد کرے گی اور میں چاہتا ہوں کہ دلی کا ہر ناغرک فرشتہ بنے مہراج رو بیدھان سبت چنام میں بیجو پی اور شف سینہ کی بیچ ایک پیچ فس گیا ہے وہاں کی کنکاولی سیٹ سے بیجو پی کی امیدوار نیتیش اور رانے کے خلاف شف سینہ نے پرتیاشی اتار دیا ہے بیجو پی نے مہراج رو کی پور وسیم مرائن رانے کی بیٹے نیتیش کو سندودرگ زلے کی کنکاولی سیٹ سے ٹکٹ دیا ہے مہین آمنکن واپسی کا دن گزر جانے کے بعد بھی شف سینہ کی پرتیاشی ستیش سامنت نے اپنا نام واپس نہیں لیا ہے ایسے میں اب اس سیٹ پر گٹ بندھن کی بینر تلے لڑ رہی شف سینہ اور بیجو پی آمنے سامنے ہوگی اتر پردیش کے بدائیوں میں ایک سرکاری گوشالہ میں 22 گائیوں کی اچانک ہوئی موت سے پرشاسن میں ہر کم مچ گیا بتایا گیا کہ گوشالہ میں 73 گائے اور بچڑے موجود تھے جنہیں شام کو باجرے کا ہرہ چارہ کھانے کو دیا گیا لیکن اگلی سبہ گوشالہ میں موجود کئی گائیوں اور بچڑوں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور علاج کی جانے سے پہلے ہی ایک اکر 22 گائیوں اور بچڑوں کی موت ہو گئی سرکاری گوشالہ میں گائیوں کی موت سے ہر کم مچ گیا فورن جانچ کے لیے ٹیم بلائی گئی جس میں پتا چلا کہ باجرے کا ہرہ چارہ کھانے سے گائیوں کی موت ہوئی باجرے کا ہرہ چارہ کھایا ہے اس میں نائٹروزن کی ماترہ زیادہ تھی نائٹریٹ پوائزننگ کے کاراند اتھم دستیا انہوں نے سمبھاؤنا بیت کی اس گھٹنا کے بعد پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے ساتھی گوشالہ میں بچے گائیوں اور بچڑوں کا علاج کیا جا رہا ہے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 سے ہٹائے جانے سے پہلے پرٹکوں کو جمہو کشمیر چھوڑنے کے لیے جاری کی گئی ایڈوائزری کو واپس لے لیا گیا ہے اب 10 اکٹوبر سے ایک بار پرٹک جمہو کشمیر جا سکیں گے اس سے پہلے پانچ اگست کو آرٹیکل 370 ہٹانے سے ٹھیک پہلے یہ ایڈوائزری جاری کی گئی تھی جس میں پرٹکوں کو جمہو کشمیر نہیں آنے کو کہا گیا تھا انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر پہلی بار صرف مہلاؤں کی ایک ٹیم سپیس وارک کریں میرکی سپیس ایجنسی ناسا کے مطابق 21 اکٹوبر کو آئی ایس ایس پر موجود دو مہلہ انترک چیاتری کرسٹینا کارک اور جیسی کا مائر ایک ساتھ سپیس وارک کریں گے آئی ایس ایس کے اتحاس میں یہ پہلا موقع ہوگا جب دو انترک چیاتری ایک ساتھ سپیس ٹیشن کے باہر جا کر اس کی بیٹریہ بڑھیں گے اس سے پہلے چودہ مہلہیں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن سے باہر نکل کر سپیس وارک کر چکی ہیں لیکن ان کی ٹیم میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی پوروش انترک چیاتری ضرور ہوتا صرف مہلہوں کی ٹیم کو مارچ کے مہینے میں ہی سپیس وارک کرنی تھی لیکن تب آئی ایس ایس میں مہلہ انترک چیاتریوں کے لیے صرف ایک ہی سپیس سوٹ ہونے کی وجہ سے اس مشن کو رد کرنا پڑا گجرات کی جونگر میں گائے کے حملے کی وجہ سے ایک آدمی بری طرح غائل ہو گیا جس وقت آدمی پر گائے نے حملہ کیا وہ سڑک سے گزر رہا تھا اور گائے کے حملے کی وجہ سے وہ سڑک پر گر گیا آدمی کے سڑک پر گرنے کے بعد بھی گائے شانت نہیں ہوئی اور وہ آدمی پر چڑھ کر اسے کچلنے لگے اس بیچ وہاں موجود کچھ لوگ آدمی کو گائے سے بچانے کی کوشش کرنے لگے ایک آدمی نے تو گائے پر اپنی سائیکل بھی پھیک دی لیکن گصائی گائے بھاگنے کے بجائے وہیں کھڑی رہی گائے کی حملے سے آدمی اتنی بری طرح غائل ہو گیا کہ خود کو بچانے کے لیے کھڑا بھی نہیں ہو پایا جس کے بعد آس پاس کے کچھ لوگ لاتھی لے کر پہنچے اور گائے کو وہاں سے بھگا دیا عراق میں راجدھانی بغداد سمیت کئی علاقوں میں بیتے ایک ہفتے سے ہو رہے ہنسک پردرشنوں کے آگے وہاں کی سرکار کو جھکنا پڑا ان پردرشنوں میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہونے کے بعد سرکار نے بیروزگاری سے نپٹنے کے لیے کئی قدم اٹھانے کا اعلان کیا لیکن وہاں کی سرکار کے جھکنے سے پہلے ایک بار پھر پردرشن کاری راجدھانی بغداد میں سڑکوں پر اتر آئے انسک پردرشن روکنے کے لیے پولیس کو پھر فائرنگ کرنی پڑی پولیس کی گولی باری شروع ہونے کے بعد لوگ جان بچا کر بھاگنے لگے اس سے پہلے انہوں نے سڑکوں پر جگہ جگہ آگزنی کی انہوں نے پولیس کی فائرنگ کے باوجود اپنا پردرشن جاری رکھا اس ہنسک پردرشن کے دوران وہاں کے ایک ٹی وی چینل کے دفتر میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی لوگوں نے ٹی وی سٹوڈیو کو بھی بھاری نقصان پہنچایا پولیس سے پردرشن کاریوں کی ہنسک جھڑپ میں کئی لوگ بری طرح زخمی ہو گئے ہنسک پردرشن نہ رکنے کے بعد ایراک سرکار نے بیروزگاری اور آرثک تنگی کو دور کرنے کے لیے کئی یوجناوں کا اعلان کیا یہی نئی سرکار نے لوگوں سے بھرشتہ چار کے ماملوں کی جانچ کا بھی وعدہ کیا یوپی کانگریس میں بڑا فیر بدل ہوا ہے کانگریس آلہ کمان نے او بی سی سمودائی سے آنے والے اجے کمار لللو کو یوپی کانگریس کا نیا ادھیاکش بنا دیا ہے دو بار کی ویدھائک اجے کمار لللو اسے پہلے کانگریس ویدھان منڈل دل کی نیتا تھے جن کی جگہ ارادنا مشر کو پارٹی نے ویدھان منڈل دل کا نیتا بنایا ہے ارادنا مشر کانگریس کے وارشتر نیتا پرموت تیواری کی ویتی ہے لوگ سبح چنا میں یوپی میں کانگریس کی ہار کی زمداری لیتے ہوئے راج پربر نے ادھیکش پت سے مئی میں ستیفہ دے دیا تھا اتراخن کی پیتھاڑا گڑ میں بھارت اور کجاکستان کی سینہ کے بیچ یدھا بھیاس جاری ہے پانچویں دن دونوں دیشوں کے جوانوں نے ہیلیکاپٹر کی مدد سے آتکوادیوں کو کابو کرنے کا ابھیاس کیا جس کے لئے دونوں دیشوں کے جوان ایک ہیلیکاپٹر پر سوار ہوئے اور رسیوں کی مدد سے ایک علاقے میں اتر کر دشمن سے مورچا لیتے دیکھے اس کے بعد دونوں دیشوں کے جوان ایک پہاڑی پر سرچ ابھیان میں بھی شامل ہوئے اور کٹھن پہاڑی راستوں پر دشمن کی علاقوں میں آپریشن کا بھیاس کیا جوانوں نے پہاڑی پر موجود ایک گھر میں آتنگوادیوں کی چھپے ہونے کے حالات میں سرچ آپریشن چلانے اور آتنگوادیوں کی چھپے ہونے کے حالات میں